بسم اللہ الرحمنی مسلم علیکم آئی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے سردیوں کی سوغات پنجیری کی ریسی پی لائی ہوں جو کہ سہت کے لئے بہت ہی اچھی ہے جو انسان کمزور ہیں اور جو کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں جن کے کمر میں درد ہے سر میں درد رہتا ہے نظر کمزور ہو گئی ہے ان کے لئے بہت ہی بہترین ریسی پی ہے یہ بچوں کو کھلائیں بڑوں کو کھلائیں بہت ہی سردیوں میں یہ چیز ضرور کھانی چاہیے یہ چیز آپ دو تین مہینے کے لئے بنا کے رکھ لیں بہت ہی مزیدار بھی ہے اور بچوں کو بچھی لگنے والی ہے اور طاقت بھی ہے اس میں اب ضرور بنایے گا ہاف کپ بادام ہے ہاف کپ پستے ہیں یہ ساری چیزیں ہاف کپ ہیں ہاف کپ اکھروٹ ہیں اور ہاف کپ ہیں چار مغز ہاف کپ مکھانے یہ کھپرا ہے اور مصری آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں یہ گوند ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون لے کر اسے تھوڑا کوٹا ہوا ہے بارک کیا ہوا ہے اور یہ ہاف کپ کاجو ہیں آپ چاہیں تو آپ کشمش اور منناکہ جو ملتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کالی کشمش وہ بھی ڈال سکتے ہیں اسے میں ہمام دستے میں کوٹوں گی اچھی طرح سے میں نے اسے کوٹ لیا ہے تھوڑا سا اگر دردرا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب یہ جو مکسی ہے اس میں ہم یہ ڈرائی فروٹ پیسیں گے اسے میں نے جو ہے فرائی نہیں کیا ہے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی میں اسے کیا کرتی ہوں جتنا اس میں مکسی میں جاتا ہے اتنا ڈالیں آپ دو تین مرتبہ ڈال کے آپ پیس سکتے ہیں یہ دیکھیں پیس چکا ہے تھوڑا سا دردرا کیا ہے میں نے کیونکہ تھوڑا سا دردرا رہے گا تو اچھا لگے گا موں میں آئے گا تو کھانے کے لیے بہت کھانے میں مزہ آئے گا اس میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پیس لیا یہ کھپرا پیس لیا میں نے جو دکھایا تھا میں نے آپ کو بس ایک ہی لیا ہے میں نے کھپرا تو یہ ہیں چار مغز میں نے واش کیے ہوئے تھے اچھی طرح سے کیونکہ اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے جس طرح پرانے چانوال میں ہوتا ہے اس طرح ایسی میں بھی ہوتا ہے میں نے تھوڑا ڈائے روزٹ کیا ایسے تاکہ جو نمی ہے اس میں وہ ختم ہو جائے اب اس میں دیسی گھی ڈالیں گے دیسی گھی سے بنانا ہے یہ کوئی ڈالڈا گھی یا کوئی اویل نہیں ڈالنا ہے میں نے اس میں جو ہے گوند کو پکانا ہے دیکھیں کتنا فول گئی دیکھیں آپ کتنا فول گیا یہ گوند بہت ہی فائدہ مند ہے کمر میں درد کے لئے تو بہت ہی مفید ہے اگر سردیوں میں آپ نیم گرم دودھ میں ڈالیں تھوڑا سا کھائیں تو بہت فائدہ تب بھی ملتا ہے یہ مکانے یہ دیکھنے میں تو پوپکان کی طرح ہے لیکن بہت فائدہ ہیں اس کے ٹوٹبل سپون کے جتنا گھی تھا میں نے اسے بھی فرائے کیا مکانوں کو یہ کرسپی ہو جائیں گے تو کوٹنے میں آسانی ہو جائے گی یہ میرے چار مغاز پیس لئے ہیں یہ مکانے جو ڈرائے ہوں گے جب یہ کرسپی ہوں گے تو ہی پیسیں گے ورنہ نہیں پیسیں گے یہ دیکھیں یہ میرے مکانے پیس لئے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم دیسی گھی میرے سینل پہ جو نیو ہے میرے سینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی پیرس کرے تاکہ میرا نیو میری نیو ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیا ہاف کپ میں نے آئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں نے کم ڈالا ہے اس میں سوجی ڈالی ہے میڈیم ٹو لو فلم پہ سوجی کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھی طرح سے سوجی پک جائے اب میں نے جو ڈرائے فروٹ کو میں نے فرائے نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے اس میں اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے میڈیم ٹو لو فلم ہونی چاہیے تیز بلکل بھی نہیں کرنی ہے ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس کو بھی اچھی طرح سے پکانا ہے ہم نے اس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو ہم نے اس میں مصری ڈال دینی ہے مصری میں نے اس وجہ سے ڈالی ہے کہ مصری تھنڈی ہے تو یہ ساری چیزیں گرم ہیں کھوپرا بھی گرم ہیں ساری چیزیں ری فروٹ اور دیسی گھی بھی گرم ہے تو اتنا سارا گرم ہو گیا یہ تو ہم نے تھوڑی سی اس میں مصری ڈال دی اپنے حساب سے مصری ڈالیں گوند بھی گرم ہوتا ہے تو مصری ڈالنا بہت بہترین چیز ہے اب اس گوند کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے چورا کیا کیونکہ بچوں کے دانتوں میں آ جائے گا دانتوں میں چپک جاتا ہے گوند بڑھوں کو بھی اچھا نہیں لگے گا اگر چپک جائے گا تو تو میں نے ہاتھوں سے چورا کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے مصری بھی اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے بہت ہی ٹیسٹی بھی بنی ہے اور بہت ہی طاقت والی بھی ہے یہ چیز آپ ضرور بنائیے گا سردیوں میں ابھی تک سردیاں اتنی آئی تو نہیں ہیں لیکن یہ آپ کو زیادہ نہیں کھانی ہے کیونکہ گرم چیزیں اور یہ خوراک ہے دوا کی طرح کھانی چاہیے آپ نے ایک سے ٹو ٹیبل سپون تک ایک سے دو ٹیبل سپون تک آپ نے کھانا ہے بچوں کو ایک ٹیبل سپون دینا ہے روزانہ صبح نہار مو دیں یا رات کو سوتے وقت دودھ میں ڈال کے دیں یا دودھ کے ساتھ کھلائیں ان کو تو بہت ہی بہترین ہے اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ